موسیقی آج جو اللہ تعالیٰ کی دیوئی نعمتوں میں جس نعمت کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ سیو ہے سیو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک عالی قسم کا فروت ہے جس کے بے شمار فوائد ہیں دل کے امراض کے لیے مفید ہے بلڈ پریشر کے امراض کے لیے مفید ہے کانسٹیپیشن کے لیے بہت مفید ہے انتنے کی خوشکی کے لیے بہت مفید ہے بچوں میں پیٹ کے کیڑوں کے لیے بہت مفید ہے اور مٹاپا کو گھٹانے کے لیے اس کا جو سرکہ استعمال کر آیا جاتا ہے سرکہ بہت مفید ہے مٹاپا گھٹانے کے لیے کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے جوڑوں کا درد کے لیے سیو کا مربع بھی بنایا جاتا ہے سیو کا جوس بھی بنایا جاتا ہے سیو کا ملک شیک بھی بنایا جاتا ہے یہ میرے سامنے سیب کا ملک شیک پڑھا ہے اور یہ خود بھی میں پی رہا ہوں یہ ویٹ کو بڑھانے کے لیے بہت مفید ہے سیربل الانیمیاں کے لیے دماغ کی کمزوری کے لیے بہت مفید ہے سیب کا ملک شیک جن لوگوں کا ویٹ نہیں بڑھتا اور وہ کہتے ہیں ہمارا خون نہیں بنتا تو وہ سیب کا ملک شیک بنا کے پیئیں مگر شرط یہ ہے کہ اس میں چینی نہ ڈالیں اور تازہ دودھ استعمال کریں ابلاؤ دودھ استعمال کریں فریش دودھ استعمال کریں پیکٹ والا دودھ کبھی بھی استعمال نہ کریں بعض لوگ ملک شیک بناتے ہیں اور اس میں چینی لازمی ڈالتے ہیں بھائی چینی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے چینی کے اندر سکروز ہے ہماری باڑی کو فکروز چاہیے سیب کے اندر فکروز موجود ہے فارس فورس موجود ہے نشاستہ موجود ہے فیبر موجود ہے اور آئرن موجود ہے فولاد موجود ہے تو آپ سیب کے اندر جو ہے جو سیب کا ملک شیک بناتے ہیں اس میں کبھی بھی چینی نہ ڈالیے تو آپ چینی ڈالیں گے تو آپ کو سارا دن ایسیڈیٹی رہے گی کبھی آپ تجربہ کیجئے جب آپ کوئی بھی ملک شیک پیتے ہیں تو جب آپ چینی ڈالتے ہیں تو سارا دن میدم ایسیڈیٹی رہتی ہے آپ کو ایسیڈیٹی نہیں ہوگی ایسیڈیٹی اس صورت میں نہیں ہوگی جب جو ہے آپ اس میں چین ہی نے ڈالے گئے تو آپ سیب کا ملک شیک بھی چاہیں تو آپ پی سکتے ہیں میں خود بھی پی رہا ہوں بہت ہی لذیذ ہے اللہ تعالیٰ کتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ ہمیں ان نعمتوں کا اندازہ نہیں ہے ہم ساری زندگی نعمتیں گنتے رہیں ہماری زندگی تو ختم ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ کی دیوئی نعمتیں کبھی بھی ختم نہ تو آپ جو ہے سیب کا ملک شیک بنا گے پی جئے دماغ کی طاقت کے لیے آساب کی طاقت کے لیے دل کی طاقت کے لیے دل کی گبرات کے لیے ہائی پلٹ پریشر کو نارمر لانے کے لیے سیب کا ملک شیک بہت ہی مفید ہے سیب کا جیسے میں نے مربع عرض کیا کہ آپ مربع بھی چاہیں تو بنا سکتے ہیں دل کی تقالیف کے لیے سیب کا مربع بہت مفید ہے بہت مفید ہے بہت سی آلہ درجہ کا ٹانک ہے اسی طرح جو ہے سرکہ میں نے عرض کیا سرکہ دل کی تقالیف کے لیے بہت مفید ہے میدہ کے امراض کے لیے بہت مفید ہے اچھا جن کو بھوک نہیں لگتی اینوریکسیو کی شکیت ہے وہ لوگ سیب صبح خالی پر استعمال کریں اور ایک مثال بھی بنی ہوئی ہے کہ ایک سیب نو ڈاکٹر میں کہتا ہوں ایک سیب روزانہ کھائیے اور جو ہے آپ بیماریوں سے بچیے قوت مدافت بڑھانے کے لیے بہت مفید ہے اس میں ویٹامن الگ بھی پایا جاتا ہے اس میں ویٹامن جیم بھی پایا جاتا ہے اس میں ویٹامن اے بھی پایا جاتا ہے اس میں ویٹامن سی بھی پایا جاتا ہے ہڈیوں کی طاقت کے لیے کمزور ہڈیوں کے لیے جن کی کمزور ہڈیاں ہیں بونز ویکنس ہے ان کے لیے بہت مفید ہے ڈیپٹیس پیشنٹ جو ہے سیب کا سرکہ بنا کے استعمال کریں بہت ہی مفید ہے جن لوگ کا وزن پڑتا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اوبیسٹی ہوتا ہے تو وہ سیب کا جوس استعمال کریں مٹاپا گھٹانے کے لیے سیب کا جوس بہت ہی مفید ہے اسی طرح جو ہے دل کی شریانوں کے لیے بہت مفید ہے دل کی بند شریانیں کھولتا ہے پکا ہوا سیب جو ہے خانسی کے امراض میں بہت مفید ہے خانسی کے لیے سیب ایک مجرب علاج ہے اور سیب کو اگر گرم کر کے استعمال کیا جائے تو آپ کی بیس سال پرانی خانسی ہے خوش خانسی ہے یا تر خانسی ہے اس کے لیے بہت ہی مفید ہے نزلہ زکام کے پیشنٹ بھی سیب کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا عربی نام جو اسے تفا کہتے ہیں گجراتی میں سے شیب کہتے ہیں اور بنگانی میں سے سیب کے نام سے بکوارا جاتا ہے اور انگلیش میں جو ہے اسے ایپل کہتے ہیں تو سیب جو ہے ہمارے ملک میں کئی جسم کا سیب ہے لیکن سب سے اچھا جو سیب ہے کوئٹا کا سیب ہے اور پکاوا سے جسے گولڈن سیب کہتے ہیں گولڈن سیب بہت ہی مفید ہے سیب سے آپ جو ہے کانسٹریپیشن کا علاج کر سکتے ہیں جن لوگوں کو کانسٹریپیشن ہے دیم دیمی قبض ہے اس کے لیے سیب کا استعمال بہت ہی مفید ہے صبح خالی پیٹ سیب استعمال کریں تو یہ آپ کی کانسٹریپیشن ختم کرے گا اگر شام کو سیب استعمال کریں سیب کا ملک شیک بنا کے پیئیں یہ ذہن میں رکھیے کہ سیب کا جوس پینا ہے سیب کا سلکہ استعمال کرنا ہے تو صبح کے ٹیم کریں دوپیر کے ٹیم کریں اور سیب کا ملک شیک بنا کے پینا ہے تو وہ شام کو استعمال کیجئے شام کو آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے تھکاوٹ کے لیے بہت مفید ہے جن کو انہمیہ ہے خون کی کمیہ ہے سارہ دن سستی رہتی ہے تھکاوٹ رہتی ہے اس کے لیے بھی ان افراد کے لیے بھی سیب کا استعمال جو ہے بہت ہی مفید ہے سیب کا سلات بھی بنایا جاتا ہے سیب جو ہے عام ڈشز میں ڈشز بھی خوبصورتی بڑھانے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو گارنش کیا جاتا ہے تو سیب کا سلات جو ہے یہ بھی بہت ہی مفید ہے سیلڈ بنا کے بھی چاہیں تو آپ کھا سکتے ہیں بعض لوگ سیب کا اچار بنا کے کھاتے ہیں تو یہ میدہ کے امراض کیلئے سیو کا اچار بہت ہی مفید ہے بہت ہی بہترین ہے بہت ہی اعلیٰ درجہ کا علاج ہے میدہ کے امراض کیلئے اسی طرح پیلپیٹیشن کے لئے جن کا لو بلڈ پریشر ہے وہ سیو کے جوس میں کالا نمک ڈال گے استعمال کریں تو لو بلڈ پریشر انشاءاللہ ناروان حالت میں آ جائے گا اس طرح جن کا ہائی بلڈ پریشر ہے تو وہ بغیر نمک کے سیو کا جوس استعمال کریں تو ان کا جو ہائی بلڈ پریشر ہے جسے ہیپرٹنشن کہتے ہیں وہ بھی ناروان حالت میں آ جائے گا تو سیب اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں ایک ایسی نعمت ہے جس کے بیشمار فبائد ہیں اور یہ بالوں کے بڑھانے کے لئے بہت مفید ہے جن لوگوں کے بال نہیں پڑتے جن لوگوں کو اپنا بال گرتے ہیں اس کے لئے بہت مفید ہے آنکھوں کے امراض کے لئے بہت مفید ہے جن لوگوں کو آنکھوں کی کمزوری ہے نظر کی کمزوری ہے تو سیب کا جوس بنا کے استعمال کریں صبح خالی پیٹ استعمال کریں بہت مفید ہے جن لوگوں کے ہلکے ہوتے ہیں تو وہ سیب کے قتلے بنا کے استعمال کریں یہاں لگائیں تو انشاءاللہ ہلکے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے سینہ کی جلن کے لئے میتے کی جلن کے لئے سیب کا ملک شیخ جو ہے بہت مفید ہے بہت 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 مربانی آپ میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اور میری ویڈیو جو ہیں دوستوں میں شیئر کیجئے میرا میسیج جو ہے اللہ تعالیٰ کی دیوئی نمتوں سے علاج کیجئے اپنا وقت اور پیسہ بچائیے ابھی کوئی تین ماہ ہوئے ہیں اور تین ماہ میں سات لاکھ لوگ سوشل میڈیا پر میرے لیکچر سن چکے ہیں اور دو لاکھ لوگوں تک میں نے مختلف دفاتر میں جا کے یہ میسیج دیا ہے تو میرا جو میسیج ہے کہ خدمت انسانیت کہ آپ اپنا وقت اور پیسہ بچائیں اور اللہ تعالیٰ کی دیوئی نمتوں سے علاج کیجئے بہت بہت مربانی